ایودھیا کی دیوالی کا انتظار دیش بھر کے لوگوں کو ہوتا ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات کے نیت رتو میں دی پوتسو دوہزار چوبیس میں ایودھیا پچیس لاکھ سے زیادہ دیوں سے جگمگ ہوگی جس کو لے کر تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں ایودھیا میں سرکشا کے چاک چوبند انتظام کیے گئے ہیں پردیش کے ڈی جی پی پرشاند کمار اس کی نگرانی خود کریں گے اس کے ساتھ ہی ایودھیا میں دی پوتسو دوہزار چوبیس کا یہ آٹھ واس سال ہے اس کی شروعہ دوہزار سترہ میں اتر پردیش میں بھارت جنت پارٹی کی سرکار بننے کے بعد ہوئی تھی اور اس بار ایودھیا میں سریو کے تٹ پر گھاٹوں پر لگ بھگ 28 لاکھ سے زیادہ دیے جلانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے جو لکش لگ بھگ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے سوبے کے مکھیہ یوگی عادتنات آج کارکرم میں شامل ہوں گے چپے چپے پر پولس کی اتاناتی رہے گی اس کے ساتھ ہی کئی ٹرک پی اے سی بھی نگرانی کرتا نظر آئے گا بات کی جائے اگر پی اے موڈی کی تو انہوں نے کہا کہ پانچ سو سال بعد پربو رام مندر میں وراجمان ہوئے ہیں اس وقت ہم آئیودھیا میں ہیں کیونکہ دی پوتسو کو لے کر تیاریاں جورو پر ہیں اور اس وقت ہم رام پیڑی پر ہیں جو سریو گھاٹ کے پاس ہے اور قریب پشپن جو گھاٹ ہے سریو ندی کے وہاں پہ یہ جو دی پک ہیں مٹے کے دی پک ہیں جو بچھائے جا رہے ہیں کیونکہ دی پوتسو ہے کل ایک بھاوی دی پوتسو ہے پران پتیسٹا بھگوان شری رام کی مندر کی ستھاپنا کے بعد یہ پہلا دی پوتسو ہوگا جو کی بھگوان شری رام مندر کے بعد یہ منایا جائے گا اور یہ جو پچیس لاک سے زیادہ جو دی پک ہے یہاں پہ جلائے جائیں گے اور یہاں پہ جو دی پک بچھانے کا کام ہے وہ پہلے ہی شروع کر دیا گیا تھا کافی لمحے سمیے سے یہ دی پک بچھائے جا رہے ہیں کیونکہ اس بار ویشوے کرتیمان بنانا ہے گینیز بک ریکارڈ میں اپنا نام درچ کرانا ہے کیونکہ اگر پچھلی سال دو ہجائے تیئیس دی پوتسو کی بات کریں تو قریب ایک کس لاک دی پک جلائے گئے تھے لیکن اس بار کا جو دی پوتسو ہے ایک بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ پران پتیسٹا ہوئی کافی طریقے سوئی اور بھگوان شری رام کا مندے نرمان کیا گیا تو یہ پانسو سال کے انتظار کے بعد یہ پہلا دی پوتسو ہوگا جو خاص ہوگا یہاں پہ جو آوٹ ویشوے دیالے کے جو سٹوڈنٹ ہیں یہاں ویل انٹرز بن کے جو دیپک بچھا رہے ہیں ان سے بھی ہم باتشت کریں گے بھئیہ یہ کتنے سامیم اللہ پورے دیپک بچھ لیا ہے کتنے دیپک بچھائے گے مہمی یہ باون ہزار دیپک کی گڑنا ہونی ہے اس پہ لگ بھگ لگ بھگ ہمارا کام کمپلیٹ ہونے والا ہے دو سے تین ہزار دیپک اور بچھنے باقی ہیں باقی کا پورا بچ گیا ہے اور اس میں سات سو انتیس ویلنٹیرز کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جس میں سے کچھ ویلنٹیرز ابھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ باقی جو سیس بچے ہوئے ہیں وہ کل آئیں گے سام کو پورے کے پورے آنے کی سمبھائی ہونا ہے اور یہ دیپوٹسو پوری طرح سے بھب ہونے والا ہے چونکہ پانسو سالوں کی جو ہم لوگ کی اپیچھا تھی اب بھگوان کا مندر بھی بن گیا ہے تو جاہر سی بات ہے یہ دیپوٹسو بہت خاص ہونے والا ہے ہم لوگ کے لیے یہ بتائیے کہ اس میں جو تیل ہے وہ کب تک ملک کل آس سے شروع کرتے ہیں کل سے کل سے کتنے دیپک بچھانے باتے ہیں اور زیادہ نہیں ازار دو ازار ہو گیا اس کو لائن دیکھ لیا جا رہا پورا سسٹم سے لگا ہوا ہے کہ نہیں بس اتنا کام اب دیکھنا باقی سب کمپلیٹ ایک دم تیار ہے تو اس بار کافی خاص ہونے والا ہی ہو سال یہ سال تو کافی رام مندر کے بعد پہلا دیپوٹسو اس کو اور ہم لوگ بھب تریقہ سے بنایا جا رہا اور اچھے سے اچھا ہو یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ پوری بیسو میں دیکھ رہے ہیں کہ دیپوٹسو کا کتنا مہات ہو ہے پچپن گھاٹوں میں بچھائے گے سارے گھاٹوں کا علمص ہو چکا ہے علمص پورا ہو چکا ہے کسی میں اجار دو اجار کم بیحث ہے پر ہو چکا ہے آج سب کمپلیٹ ہو جائے گا کل صرف تیل اور دیا جلانے کا کام پچھلے سال دیپک جلائے جائیں گے وشوی کرتیمان پچھلے سال 21 لاک تھا اس بار پچھلے سال پچھلے سال پچھلے سال پچھلے سال اس بار کیونکہ خاص ہونے والا ہے دیپوٹسو رام نگری آیوڈیا کو دلن کی طرح سجایا گیا ہے کیونکہ چودہ سال کے بعد جب بھگوان شری رام بنواس کاٹ کے آیوڈیا پہنچے تھے تو لوگوں نے دیپ جلا کر ان کا سواگت کیا تھا اور خوشیاں منائی تھی لیکن اس بار آیوڈیا میں رام مندر کا نرمان کیا گیا 22 جنوری 24 کو پران پتیشتہ جیسا بھوے کارکرم کیا گیا کیونکہ پانسو سال کے انتظار کے بعد بھگوان شری رام رام نگری آیوڈیا میں واس کر رہے ہیں کیامرہ میں نفیس کے ساتھ میں وندنا راوز سوڈیش نیوز کے لیے لکھنو سے اس وقت ہم آیوڈیا نگری میں رام پیڑے میں کیونکہ دیپوسو کا آیوڈیا کیا جا رہا اور یہ دیپوسو پہلا دیپوسو ہوگا جب بھگوان شری رام کے مندر کے نرمان کے بعد آیوڈیا کیا جا رہا ہمارے دھرم گرو دیوکر آچارے جی ہیں گروہ جی آپ کا بہت دو سواگت سادوباد بہت بہت دھنیواد آپ آیوڈیا پہ دھارے بھبے دیپوسو میں شملیت ہوئے میں آپ کو بہت 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 دیپوسو ہوگا جب بھگوان شری رام اپنے گھر میں واس کر رہے ہیں اور دیپوسو کیا جا رہا ہے جی بلکل یہ پربوس رام للا کے نیترتوں میں ان کے پاون پرانگن میں آیوڈیا میں تیشلاک دیئے جلائے جا رہے ہیں ڈرون کیمرے کے مادیم سے لیجر سو دکھایا جائے گا پربوس رام کے چطر کو آکاس گنگا میں انکیت کیا جائے گا چوترپا بندن مار پتاکے سجائے جا رہے ہیں اپنے آپ میں ادبوت ہے ادوتی ہے الاؤکک ہے اپڑا تیم چھبی ہے یا کبھی کسی نے کلپنا نہیں کی تھی اور یہ تو کسی راجنیتک پارٹی کے بھی نیترتوں میں اشبان نہیں ہے نہ ہی ماننی مکھے منتری عادت ناتھ یوگی جی مہارا جی کے نیترتوں میں یہ دیپوسو منایا جا رہا ہے نہ ہی ماننی پردھانمتی سے نریندر موڈی جی کے نیترتوں میں دیپوسو منایا دوہزار چوبیس کا جو دیپوسو منایا جا رہا ہے وہاں پربوس ری رام للا کے بھبیا نیترتوں میں منایا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بشو بھر کے ہندووں کی نگاہیں اپی تو مانو ماتر کی جو مانو ہیں ان کی نگاہیں اس دیپوسو پر ٹکی ہوئی ہیں آپ دیکھئے گا تو بشو کی سب سے پراشینتم سبھیتہ سناتن سانسکرتی کا یا سب سے پراشینتم مہا پر دیپوسو کی اعتیاسی دیپوسو ہوگا کیا آپ سادو سنتوں میں کتنی خوشی ہے چیز پر دیکھیں آئی گئے رگھونندن سجوادو دوار دوار آئی گئے رگھونندن سجوادو دوار دوار سرن کلس رکھوا دو بدھوا دو بندنوار سرن کلس رکھوا دو بدھوا سادو سنت تو بہت سائت ہیں آرے جیوی تھی پربوس رام جنم جنم منی جتن کرائیں انترام کہی آوت نائیں مرتے شمی بھی رام نہیں نکلتا ہے ہم تو جیوی ترام للا کے درسن پرابت کر رہے ہیں ہم سے زیادہ ہندووں سے زیادہ سو بھاگ یا سالی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے دیپوسو منایا جا رہا ہے کافی ہندو سنسکرتی کے حساب سے جو لوگ ہیں ہندو دھارم کے لوگ ہیں سناتری یہ کافی پرسن ہے لیکن وہی اگر بھی پکش کی بات کریں تو کہی نہ کہ دیپوسو نہ منا کے کچھ اور منا جا ایسے بھی مطلب بیان آ رہے ہیں اس پر آپ لوگوں کا کیا در بھاگ کے جنک ہے کہ وہ جو ستہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پربوس ری رام للا کے کرپا سے اور ہندووں کے شنگل سے سو کرون ہندو سنگٹت ہندو ہی سنگے سکتی کل یوگے ہے جب ہندووں نے سنگٹت ہو کر اپنے سکتی کا پرچے دیا اور جو ہے اوٹ روپی جو ہے دھنوس میں رام کے اموگ بان کا سندھان کیا اور اس نے تیشری بار ماننی پردھان منتری نریندر موڈی جی کو چونہ یوگی آدیتیا ناہ جی کو چونہ تو وہ لوگ تو ایسے ویروزگار ہو گئے اب وہاں دوسرے کی روزگار کی بات کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس خود روزگار نہیں بچا ہے آج وہ روزگار سے پدچت ہو گئے ہیں اپنے پد سے باہر ہیں پیسے آ نہیں رہے ہیں انرگل طریقے سے لوگوں کو لوٹ نہیں پا رہے ہیں ان کو جمینوں کو عدگرہن نہیں کر پا رہے ہیں سوشت نہیں کر پا رہے ہیں یدی کسی پائٹی کا کاریا کرتا کسی بہن بیٹی کو پر ہاتھ انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے اپچار کے لئے مانیہ مکھہ منتری کا ساسن پر ساسن تیار تک پر بیٹھا رہتا ہے ایک اور بلڈوجر تیار بیٹھا رہتا ہے کدھر سے کب کونسی گولی آپ کو بھیدن کر کے چلی جائے یدی آپ اپراد کی ہیں کوئی نہیں جانتا ہے کیونکہ دی پستو ہے ایک عدبودشی ہوگا کل کا یہاں پہ تو ایک ایک بھجن ہو جائے بھگوان شریع شریع سریوس اللیلہ پنیا ایو دیا رام ملی ایو تار چلو چلو ایو دیا دھام بھی راجے رام للا سرکار چلو چلو ایو دیا دھام بھی راجے رام للا سرکار سادو سنت کے بھاگ جگے نت درسن دیت رام سادو سنت کے بھاگ جگے نت درسن دیت رام چلو چلو ایو دیا دھام بھی راجے رام للا سرکار آو چلو ایو دیا دیپ جلائے خوشیاں منائے دیپ جلائے گائے منگل چار چلو چلو ایو دیا دھام بھی راجے رام للا سرکار چلو چلو ایو دیا دا بھی راجے رام للا سرکار دھانے دھانے بھاگ سرکار بھاگ بھاگ دھانے دھانے بھاگ سرکار بھاگ 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 ایو دیا 25 لاکھ دیئے جلیں گے 28 لاکھ سے زیادہ جو دیپک ہے بھاگ چکے جا چکے ہیں اور آپ نے دیکھا سادو سن جو ہے کتنے خوش ہے دیپ سرکار اس تک ہم آیوڈھیا میں ہیں کیونکہ آیوڈھیا نگری کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے کیونکہ یہ آٹھوا دیپ Specifically ساتھ ساتھ سوا سو سار ست موسیقی 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 موسیقی